موسیقی 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 اس وقت سٹار کر رہے ہیں انگیڈیس بتانا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے سابت مسور کی دال اور آلو کے پلاو کے لیے ابلے وی چاول چاہیے تقریباً آدھا اکلو سابت مسور کی دال چاہیے دو کاب ساتھ میں ہمیں چاہیے یہاں پر ٹیماتر چاہیے تقریباً ایک پاؤ آلو آدھا اکلو ساتھ میں مجھے چاہیے ایک ادت پیاس چاہیے ایک پاؤ کے جتنے ٹھیک ہے مکس گرم مسالہ دو کھانے کے چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ حلدی ادھا کلسن دو چاہیے کے چمچ حلدی ایک چاہیے کا چمچ چھے ادھا تھری مرچیں چاہیے ایک گڑی پودینہ چاہیے ایک گڑی ہر ادھا نہیں چاہیے اور آدھا کپ کے جتنے ہمیں چاہیے یہاں پر ہیں ہمارے پاس فوجی سپرین کوکین آئل ٹھیک ہے جی اس کا استعمال کریں گے چاول کو میں رکھتی ہوں یہاں پر ابرنے کے لیے بسم اللہ ارمان اے رہیے ٹھیک ہے یہ ہمارے رائس یہاں پر بائل ہوں گے یہ میرے پاس چاول ہم پتہ کس طرح سے بائل کریں گے جو جلتی والا کام ہوتا ہے نمو والا یہ ڈالے چاول اور یہ ڈالا پانی اور اس کے اندر ڈالیں گے نمک یہ بائل ہوگا دوسری سائیڈ پر ہم کیا کریں گے یہاں پر بنائیں گے اس کا مسالہ تو یہ اس میں ڈا رہا ہے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہاں پر پانی یہاں پر رکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے چاول چلے گی ابرنے کے لیے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میرے پاس ہے سیلا چاول ہے تو اس لیے میں نے کیا کہ اس کو پانی کے ساتھ ہی ڈال دی ہے اگر آپ مازپتی رائز لے رہے ہیں تو پانی کو بائل کیجئے گا بائل کر کے نمک ڈال کے پھر آپ ڈال دی جئے گا تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ تاکہ جو لوگ ابھی بہت سارے دیکھ رہوں گے ارے پانی میں چاول ڈال دیجی ہاں یہ سیلا چاول ہے ٹوٹیں گے بھی اس لیے پانی کے ساتھ ڈال دیئے اچھا اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چوائے کا چمچ نمک اور یہ آرام سے یہاں پر پکے گا ٹھیک ہے چلیں جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر اس میں ڈالیں گے فوجی سپرین کوکنگ آئل اور اس کے بعد ہم جا کریں گے یہاں پر اس کو پکا لیں گے ہم اصل میں یہاں پر سارا نیٹن کلین کر کے رکھتے ہیں تو ٹیشو کا ذرا سا ذرا لگ جاتا ہے تو یہاں پر جائے گا فوجی سپرین کوکنگ آئل جو یو ایچی ٹی ڈیک لسٹال فری ہے وہ ہم ڈالیں گے یہاں پر تقریباً آدھا کپ کے جتنا اور دو ٹیبل سپنوں اوپر سے بھی ڈال دیں گے اور جب رائس ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جائے گا یہاں پر پیاز اور پیاز اور گرم مسالے کو کریں گے بہت اچھے سے فرائی اور پھر آلو کو بھی فرائی کریں گے پھر اوپر دال اور یہ ساری چیزیں ڈالیں گے اور یہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے ہمارے پاس ہے یہاں پر مسا کو جس طرح سے بات کی جائے کہ آپ کو اصلی چکن کا مزہ دے گا ایک چکن جو ساشی ہے وہ دو چکن کیوپ کے برابر ہے تو ایسا کروں گی کہ میں رائس کے اندر بھی ڈال دوں گی تاکہ رائس کے اندر بھی کیا ہے کہ اصلی چکن کا مزہ ہے تو یہ بھی ہم ڈالیں گے اب بھی نہیں لیکن پہلے ہم نے پیاز کو بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے خوبصورا سا کلر دینا ہے اتنی در میں آلو کو کرتے ہیں ٹکڑوں میں کٹیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اتنی در یہ ہم کیا کریں گے یہ دم میں گل جائیں گے یہ تھوڑے سے اس طرح سے اچھا آلو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وایٹ آلو ہوتا ہے ایک اتنی در ریڈ آلو ٹھیک ہے لال والا جو آلو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس وہ لینا چاہیے وہ جب آپ مطبع کھانے میں ڈالتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہماری امی جو بناتی تھی نا کہ آلو گوش تو وہ کیا کرتی تھی آلو جو تھے نا ان کا چھلکہ نہیں اتارتی تھی ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتی تھی بغیر چھلکے کی آلو ڈالتی تھی اور مٹی کی ہانڈی ہوتی تھی اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ چھلکے والے آلو ہوتے تھے لال والے وہ کیا مزے کا وہ سالن بندہ تھا آلو گوش اب تو وہ تیسٹ ہی نہیں آرہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو یہ ہے کہ امیوں کی ایک ہاتھ کی بات ہوتی تھی پھر مٹی کی ہانڈی ہوتی تھی یہ پھر چھلکے والے آلو ہوتے تھے تو اس کا زبردست ٹیز جاتا تھا اچھا جی اب کیا ہے کہ یہاں پر تو ہم نے رنگی ہے رائس کو وائل کرنے کے لئے جیسے ہی اُبلیں گے اس کو کریں گے ڈرین آؤٹ اس کا پانی ہم پھیک دیں گے یہاں پر ہمارا پیاز براؤن ہوگا پیاز کے ساتھ گرم مسالہ بھی فرائی کریں گے آلو بھی فرائی کریں گے پھر اس میں جائے گا یہاں پر میرے پاس سا لیسن ادرک اور یہ جو میرے پاس رکھا ہے نمک، خلدی وغیرہ ہری مرچے ڈالیں گے اور دم میں ڈال دیں گے چاول لیکن یہ بہت مزے کا پلاو بنتا ہے آپ پرائیتے کے ساتھ کھائیں یہاں پر جسا سے دال بن رہی ہے دال کے ساتھ کھائیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا تو آج ہماری جو تینوں ریسپیز میں استعمال ہو رہا ہے دال کا اور دال کے اندر جو ہے ہم ڈالیں گے یہاں پر مساکو جو آپ کو اصلی چکن کا مزہ دیتا ہے اور کھانے کا کہتے ہیں نا مزہ دوبالہ کر دیتا ہے اگر آپ ڈال رہے ہیں کہ پاسٹا بنا رہے ہیں ویجیٹیبل یا پھر کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے نا تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی واہ بھئی اس میں تو چکن لگ رہا ہے گھلا اچھا تھی یہاں پر پیاز ہم نے براؤن کرنے رکھا پیاز کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں رکھوں گے پیاز کے ساتھ گھرم مسالے کو فرائی کروں گی جو ہمیشہ میں کہتے ہوں کہ گھرم مسالے کو میں پیاز کے ساتھ اس لیے فرائی کرتی ہوں کہ اس کی خوشبو اس کا ذائقہ جو ہے بڑے مزے کا آتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہی جو جو چیزیں ہم نے ڈالنی ہے یہ میں اس کو سائیڈ پر رکھ لیتی اس لیے کہ یہ میں نے بلکہ یہ میں یہاں رکھ دیتی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں واپس سے آلو اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک پیاز ہمارا یہاں پر ہو رہا ہے براؤن یہ گھرم مسالہ ہے ایک کھانے کا چمت یہ میں اس کے اندر ڈالوں گے اس لیے کہ ہم نے آلو کو کرنا ہے فرائی گھرم مسالہ ساتھ میں میرے پاس ہے نمک اور اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر حلتی پورا ٹھیک ہے ہری مرچیں جائیں گے ہری مرچوں کو بھی کٹنگ کر لیں گے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور پدینہ وغیرہ تو ہم بعد میں ڈالیں گے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس بریک میں ہم اس کو کریں پورا فائنل کر لیں تاکہ ہمارا جو ہے یہ ٹیرم لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں باقی رہ سکتے ہیں ابھی یہ جا رہا ہے آلو اور اس کے ساتھ گھرم مسالہ اس کو کرتی ہوں بڑے اچھے سے فرائی بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے دم اس کو دیں گے تو ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوڑا سبڑے اور یہاں پر میرا دھیان تھا یہاں پر کیا ہوا تھا یہ دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں میں نے آلو ڈال دی ساتھ میں گھرم مسالہ ساتھ میں آلو پیاس کو میں نے کہا ڈا کلر دیں گے تاکہ ہمارے پلاو کا جو رنگ ہے وہ اچھا خوبصورت سا آئے اب میں آپ کو آگے بتاتے ہوں آپ آگے کیا کرنا یہاں پر ڈالوں گی میں ٹیماتر ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا اب میں یہ ڈالتی تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جائیں گے نظر نہیں آرہے چلیں جی ہم یہ ابھی بتاتے ہیں یہ ہم نے ڈال دی ٹیماتر ٹھیک ہے ٹیماتر کے ساتھ اس میں جائے گا یہ ادرک لیسن ٹھیک ہے ادرک لیسن کے ساتھ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ نمک نمک اصل میں میں نے تھوڑا رائس کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اور ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد اس میں جائے گی ایک چائے کا چمچ ہندو یہ ہندو دال ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو کرنا ہے میکس آلو جو ہے ہمارے وہ تھوڑے سے ہاپ دن ہو گیا اب چاول جائیں گے اس میں بسم اللہ رمانے یہ رائس ڈالتے ہیں جس کو بوائل کر کے رکھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اوبالے ہوئے چاول ڈالیں کچھے چاول نہیں ہے یہ بوائل رائس ہے اب اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے میکس اگر پانی کی ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی بھی میں اس میں ڈال دوں گے اوڈینہ ہم باد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا تھا نا جو ذرا ڈال دیں گے تاکہ ہمارے رائس ہے وہ اس کا پلاو کا رنگ آئے ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی ڈال ڈال کو میں نے کیا کیا ہے ڈبال کی رکھا ہے یہ ہم ڈال کی دیکھیں اس میں ڈال یہ ہاپ ڈن ہے پوری پکھیل نہیں آدھی ہے ٹھیک ہے اس میں جائے گی ڈال جائے گا اس میں پانی اور یہ جائیں گے ڈم پہ یہ دیکھیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مشک کرنا ہے جائرے پلاو ہے تو پلاو تو مکس ہی سارا ہوگا اب اس میں ڈال کیوں ایک کپ کے اتنا پانی اور اس کو ہم رکھتے ہیں ڈم پہ ٹھیک ہے یہ پانی ڈال دیا اب آپ نے اس کو بہت اچھے سلسک کرنا ہے اور پھر اس کو آپ ڈم پہ رکھ دی جائے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے گے آلو بھی کر جائیں گے چاول جو ہلکی سی کسر ہے وہ بھی کر جائے گی اور ساتھ میں کے ماتر جو سابو ڈالیں وہ بھی اب یہ جا رہا ہے اس طرف یہاں ڈم پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہلکی آپ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم یہاں پہ ہلکا آٹھ پہ رکھے تو آرام سے ہی جو ہے نا یہاں پہ دم میں پکتے رہیں گے ہمارے رائس اس کو کرتے ہیں کور آخر میں اس میں جائے گا ہری مرچے ہرا دھنیا اور پودینہ ٹھیک ہے یہ تو ہماری چلی گی دم پہ جو ہم نے پنایا ہے پلاو آلو اور بسور کا یہ جائے گا نیچے سیکنڈ ریسپی کی انگریڈینس آپ کو بتاتی ہوں فٹا فٹ پھر ہم اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے کہ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر دالچا ٹھیک ہے دالچا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس یہاں پر سارے اجزاء رکھے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جائے گا یہاں پر ہے ہمارے پر فوجی سپرین کوکنگ وائل ٹھیک ہے جو یو ایسٹی ٹریٹ ہے کلسٹور فلی ہے اس کے اندر آپ اپنے تمام کھانوں کو بنا سکتے ہیں تو جلدی سے پیپر پیل لیں اور اس کو نوٹ کیجئے گا گجراتی دالچا اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے گوش ابلاوہ آدھا کلو لوکی ایک ادد ٹیمارٹر ایک پاپ پیاز ایک ادد لار میریچ پوڈر دو چائے کے چمچ ہلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ دو چائے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیس چاہیے ابلیوی آرر کی دال ایک کپ چاہیے مسور کی دال ادھا کپ چاہیے ہرہ دنیا ہری مرچے حضب زورت ادھا کپ آئل اور اس کے ساتھ ہمیں تڑکے کیلئی چاہیے کڑی پتے چھے رائی ایک چائے کا چمچ اور ایک ادد پیاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کرتے ہیں پیاس کو براؤن چلیں جی سفورہ سے بات کرتے ہیں جیلم سے مارے ساتھ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹی وی کا ٹی وی کا وولیم پلیز بند کر دے اوکی آپ کا شعبہ بچھڑت ہے آپ کو چکھانے میں آتے ہیں بہت شکریہ آپ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ چینیز بہت شکریہ بنتی ہے چینیز بہت شکریہ بہت شکریہ چینیز سویٹنسا جو بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے اور کچھ ہے آج کا سوال نہیں ہے بس آپ نے بات کر رہی ہیں آپ نے ہم سے سوال کرنا ہے ہم آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے چینیز بہت شکریہ چینیز بہت شکریہ براؤن اس کے ساتھ چینیز بہت شکریہ آپ آپ مصورت چینیز مصورت چین زداد دو چائے کے چمچ لال میرچ پاورڈر ایک اور لال میرچ پاورڈر ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ حلدی ٹھیک ہے اب اس میں جا رہے ہیں ٹماٹر ساتھ میں گوش اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے بلائے چلیں گے یہ ہمارے پاس ہے گوش ہے اس کی جائے گی یخنی تھوڑی سی ٹھیک ہے پانی ہم ڈالنے کے لئے آپ یہ ہی ڈال دیکھتا ہے اس کے بعد یہاں پر ارہر کی اور مسور کی ڈال ارہر کی جس کو تور کی ڈال بھی کہا جاتا ہے یہ ڈال جو ہتی ہے چنے کی ڈال کی کچھ بہن بہیوں کی شکل سے ملتی جنتی ہوتی ہے اور یہ ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے تھوڑی سی اس میں کڑوات ہوتی ہے دال کے اندر اس کو میں نے تھوڑا بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے مسالہ تھوڑا سا یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ ہلکا سا پک رہے اور یہ دیکھیں یہ لوکی ہے اس کے بعد ادھرک لیسن رائی کا کڑی پتے کا اور پیاس کا ہم تڑکا باگ میں دیں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں دیں گے یہ میرے پاس ہے ہمڈی کا رس آپ کی چوئیز اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں نہیں تو نہیں ڈالیں تو میں اس میں ہمڈی کا رس سات میں ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیز چلیں جی بس اب اس کو ذرا سا دال کو بھونتے اس کو ان کو بھونتے اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تمام چیزیں اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اس لئے کہ گوش بھی گلاو ہے ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پر جو لوکی ہے وہ بھی ہاپ ڈان ہوگی ہے دالیں بھی دونوں ڈبلی ہوئی ہیں اس کو میں کڑی پتے کا اور اس کا تڑکا باد میں ڈالوں گے لیکن دو چر کڑی پتے ڈال دوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں بھی فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں جی خالد صاحب سے بات کرتے ہیں چکوال سے مارے ساتھ اسلام علیکم رب و علیکم السلام خالد بھون جی بھون چکوال سے جی کیسے آپ کافی تلوبات کال کی ہیں اللہ کا شکر اللہ کا کرم جی بہت اللہ کا شکر ہے آج تو کافی اچھی چیزیں آپ بنا رہی ہیں دال دال اور یہ صفحہ سے لائک چلی گئی ہے چلیں چلیں ریپیٹ میں دیکھ لیں گے لیکن مجھے ٹائم نہیں پتا آٹھ بجے آٹھ بجے نا رات کو آٹھ بجے ریپیٹ ہوتا ہے آچھا چلیں یہ تو بہت شکریہ آپ کا اور صرف کبھی آرہڑ کی دال آرہڑ کتا ہے یا آرہڑوں سے صرف اس کی دال اگر بنانا بتا ہے آئیے میں نے ابھی بوائل کیوئی ہے آرہڑ کی دال اور مسور کی دونوں مکس کیے وہ ذرا سا کروا پڑھنا ہوتا ہے لیکن بڑے مزے کی لگتی ہے نہیں صرف ایک الیدہ سے بھی بنتی ہے میں نے وہ اگر وہ کبھی علیدہ سے بنا دیں وہ نا اس کو بوائل کر کے پانی اس کا پھیک دیا جالتا ہے مسالہ پورا تیار کیتا ہے دم میں ڈالتے ہیں آچھا آچھا وہ بھونی دال کہہ رہے آپ جی جی بھونی دال چلیں میں آپ کی فرمایش پہ آپ کو بتا دوں گی اگر آپ بولیں گے میں ریسیبی بتا دیتی ہوں آپ پرائی کر لی جے گا جی ضرور میں پرائی کروں گا انشاءاللہ اور لیکن یہ اب میں رات کو ہی سن سکوں گا اور آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے اپنی خوبصورت آواز سنیے گا آٹھ بجے آٹھ بجے ریپیٹ ہوگا شو پھر آپ اپنی فرمایش پہ جو میں نے آپ نے کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی آپ نوٹ کر لی جے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے خوش رہے اللہ پہ خوش رکھے آپ کو چلیں جی آگے ہم اپنی ریسیبی کی طرف یہاں پر یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہوا اور یہ میرے پاس ہے گوش ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر اسی کی یخنی ہم اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ گوش جو ہے ہم نے اوبال کے رکھا گوش چلا جائے گا یہاں پر میرے پاس ہے لاوکی لاوکی ہم ڈال دیتے ہیں لاوکی کو ہافڈن کر کے رکھا بس اس کو دو منٹ پکاتی ہوں پھر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم ڈال اور یہ میرے پاس تھا جو میں نے بلتی کی پہلے ڈالنا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہاں پک جائے گا یہ سائیڈ پر رکھا تھا کول آگی تو میں باتوں میں لگی تھی صحیح ہے اب یہ کہہ یہاں پر رائس کو میں نے رکھا ہے دم پر یہاں پر سٹیم نکل رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ذرا سا یہ ٹیشو رکھ لیا تاکہ اچھی طرح سے یہ دم آجائے رائس ہمارے دم پر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست سا اس کا خوبصورت سا یہ اوپر کلر نظر آ رہا ہے کلر نظر آ گیا اوپر سے لوکی بھی ڈال دی گوش اپلاوہ ڈال دیا اب اس میں جائے گی املی اور اس کے ساتھ یہ دال دی گیا دال ڈال کے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں آرام سے دس ایک منٹ تک یہ پکتی رہے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو جو ٹھہرے میں اس کو ایسے کر دیوں پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہم تڑکا لگائیں گے تڑکا کب لگائیں گے جب ہم نے کیا کرنا ہے ڈش میں نکالنا ہے تو فیلال یہ کور کر کے رکھتے ہوں یارام سے سلو فلم پر پکتی ہے تو ایسا کرتے ہیں دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بری موسیقی یہاں پر دالچا جو ہے ہمارا ہلکی آگ پر پک رہتی ہے تھوڑی سی دال بھی گل جائے گی اس کے ساتھ میں نے لوکی ڈالی ہے گوش ڈالا ہے ویسے دونوں کو گوش کو تو پراپر گلائے بات ہے لیکن دال کو ذرا سا میں نے مطلب وہ بھی تقریباً گلی تھی لیکن لوکی جو ہے وہ ہاپ ڈانتی تو ابھی یہ پکے گی میں ذرا ایک نظر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جائے گا یہ وائٹ وائس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے دال چاہ بڑا مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں اس میں کچومر ہو اچار ہو واہ کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ بھی آخر تڑکہ بھی اس کا لگے گا تڑکہ میں بعد میں لگاؤں گی کڑی پتے کا ٹھیک ہے ابھی فیلال میں اس کو یہی پر رکھتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں آپ کو رائس دکھاتی ہوں پھر ہم اپنی لاسٹ رسیپی کی طرف چلیں گے جو تقریباً تقریباً وہ بھی ریڈی ہے تو میں لیتی ہوں ایک چمچ اور یہ آپ کو دکھاتی دیکھ لیجئے گا مسور اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آلو کا پلاو ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے زبردست قسم کا یہ دیکھ لیجئے گا کھڑے 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 کھڑا چاول کا رنگت اس کی برام آگیا یہاں پر ہم ڈالتے ہیں پدینہ اور حری مرچیں ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا یہ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا ریڈی اس کے سائیڈ پر جا رہا ہے دال ہماری یہاں پر آئے گی اور اب ہم لاس فالی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا دلچے کو یہاں رکھ دیتے ہیں ابھی آخر میں اس میں تڑکا لگے گا تڑکا جو لگے گا وہ ہم لگائیں گے یہاں پر رائی ہے ساتھ میں رائی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر زیرہ لے لیجئے گا پیاز لے لیجئے گا مطلب تڑکا آپ اپنے پیاز سے بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری رسپی کی طرف آج ہے دال ڈے چلیں جی بسم اللہ رمانے رہیم اس کے اندر جائے گا یہاں پر ہمارے پر فوجی سپرین کوکنگ آئل ٹھیک ہے تقریبا آپ نے آدھا کپ کے جتنا لے لینا ہے چلیں جی دو جگہ یوز ہوگا ایک تڑکا لگے گا اور یہاں پر ایک مسالہ تیار ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اس میں بھی ہم نے دو دکا استعمال کرنا یہاں بھی تڑکا لگے گا تو جلتی سے اب کیا کرتے ہیں پہلے آپ کو اس کی عزتہ بتاتے ہیں انہیں اس کو بھی تیار کرتے ہیں تو چلیں جی پھٹا پھٹ نوٹ کر لیجئے گا اس کے لئے ہمیں مون کی دال پھلی بنانے کے لیے چاہیے مون کی دال بھیگی ہوئی ایک پاؤ ساتھ میں سگوان کی پھلی چاردد چاہیے گولڈ میرچے چھے دد چاہیے زیرا ایک چاہیے چھے دد کڑی پتے لیسن کے چاردد چاہیے پیاز ایک ادر ٹیماتر دودت چکن کیوپ جو ہمارے پاس مساکو ہے وہ استعمال کریں گے حلدی ایک چاہیے چمچ لال میں پودر دھو چاہے چمچ نمک ایک چاہے چمچ آدھا کپ کے اتنا ہم نے فوجی سپرین کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم باقی یہ ہے کہ پہلے ہم انہ سے بات کر لیتے ہیں ڈی جی خان سے اسلام علیکم علیکم السلام ہم کیا لے رضا آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک آپ کیسی ہو اللہ کو شکریہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں جی سب سے پہلے جمعہ تل مبارک بہت بہت مبارک آپ کو آپ کی پولی ٹیم کو آپ کو بہت مبارک خوبصور جو مبارک جی بتائیں کیا دو دن کے بعد پال ملی آپ سے بس وہ یہی ہوتا ہے کبھی ہی کنم لیتے ہیں جلدی پال مل جاتی کبھی کچھ مہینے مہینے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھے آپ کو ملکیم کو آمین 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 آج کوئی سوال ہے رضا نہیں سوال نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کوئی سوال ہے نہیں اصل میرا ویسے بھی میں تھوڑے دنی کے مہمان ہوں اس دنیا میں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اللہ پاک آپ اصل میرا وہ ایسا ہے کہ میرے نالی میں آپ ان سے پیار کرتی ہیں کہ جو سارا دن ہم چیزوں کو سوچ رہے ہوتے وہی رات کو دماغ میں آجاتی ہیں ایسا کچھ بھی آپ اللہ پاک آپ کو زندگی دے آپ جب تک ہمارا شو چل رہا آپ روز کال کرتی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیلی کروں گی جب تک اللہ پاک میرے جیزنے کسی ہے دیلی آپ کے محبت آپ کو دیلی کال کرتی انشاءاللہ چلیں جی بہت شکریہ آپ کو ہم مسالک ڈریس کو بتا دیں ریدابی سلیز کیا بجواری ہیں دیسی گھی بجواری ہیں کیا بجواری ہیں نہیں نہیں میں چھوڑیا 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 دی جی خان کی سونا حلوہ مشہور ہے پیر وہ بجوانا چاہتی ارے بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ انیسا شکریہ میں کبھی میں نے دیکھتی بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ آپ کی محبت کا پیار کچھ بھی نہ بھیجے آپ کال کرتی ہیں اتنا پیار کرتی یہ ماری لی کافی ہے ٹھیک ہے تھنکیو جی خوش رہے اچھا جی یہاں پر ہم نے ڈال دی پیاس پیار کے ساتھ یہاں جا رہے ہیں ٹیماترہ تقریبا ایک پاوک اٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا مسالے کو تیار کریں گے اور اس کے بادھ ہم اس میں بھی تڑکا لگے گا تڑکے والی دالے بن رہی ہے مزیدار کی آج کی ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں یہاں پر مجھے چاہیے ایک چاہے چمچ حلدی ٹھیک ہے ایک چاہے چمچ حلدی اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر دو چاہے چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چاہے چمچ لال میرچ باڈر ایک چاہے چمچ اپنے اس میں نمک ڈال دینا چلیں کافی نمک کم ہو زیادہ نو سہی ہے اب اس کے اندر یہاں پر میرے پاس دال ہے اور اس کے ساتھ اندر پھلی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کو چلاؤں گی چمچ کو تاکہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے اس کا کو ڈالیں گے آخر میں اس میں لگے گا تڑکا تو یہاں پر رائس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے یہ بھی تقریبن تقریبن آلماست یہ کمپلیٹ ہے لاؤکی بھی اس کی گل کیا خوشبو بڑے مزے والی اس کے اندر آری میں ذرا چمچ مار دوس تاکی وہ ہوتا ہے چاہ زبردست دال یہ دیکھے کیا اچھا سا آرومہ آرہ ہے چاہ یہ پرابر طریقے سے ریڈی ہے دال کو میں لاؤکی کو چیک کرتی ہوں ایسے تو یہ گل چکی ہے یہ دیکھے لاؤکی بھی ہماری گل گئی تو بس تڑکا تو ہم آخر میں لگائیں گے بنا کے تڑکا رکھ لیں گے تڑکا ہم آخر میں لگائیں گے تو یہ پر کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیجے گا ہوگی ہماری اس کی مز جو کیا کہتے تمار کا مسالہ ریڈی ہو گیا تھوڑا سا آپ اس طرح سے میش کریں گے تو یہ کیا ہوگا تمار ریس کندر میش ہو جائے خلی بہت مجھ بڑی فائدے بند آپ نے دیکھ ہوگا آج کل بہت زیادہ مرینگا 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 مل رہا ہے جس کی جڑ کو بھی پکایا جاتا اچار میں استعمال کی جاتا ہے پتے پکایا جاتے پھول پکایا جاتے پھلی کا استعمال گیا اور بہتری نے اس کے اندر شگر پیچھ لیں آدھی چاہ چمچ آپ لے لیں بہتری کسیم کا ہے اور میں تو اتنی مجھے پسند ہے میں تو ہر پیسے چونے دن پکا کر کھاتی مجھے بہت اچھے جی جی اس میں جائے گی دال مون کی اس کو میں اوبال کے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا اس کے اندر جو ہمارے پاس ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے ایک چھوٹا سا ساشے مجھے دال میں آپ کو دے گا اصلی چکن کا مزا تو ایک ساشے ہم ڈال دیتے ہیں یہ پر اس کا اور یہ جو ہے نا ہوتا یہ نا کہ بس دال وجی ہے تو کوئی نہیں کھائے گا دال ہمیں نہیں پسند ہے لیکن اب آپ اس کے اندر جب ڈال یں گے ایک ساشے یہاں پر ملا مساکو کا جو دو چکن کیوپ کے برابر ہے تو اس میں بھی آپ کوئے گا اصلی چکن کا مزا چلیں یہ بھی ریڈی ہوگی اس کے اندر لگے تڑکی چیزیں یہاں پر تڑکے کی تیاری ہو رہی ہے پیاز میں نے براؤن کر لیا باقی چیزیں ڈال لیں پہلے میں نے کہا یہ نکال لیتی ہوں میں دال کو دال پروپر طریقے سے ریڈی ہے اب اس کے اندر جو لیسن کا پیاز کا گھول مرچوں کا تلقہ لگے گا پھر اس کے دال چاہ وہ بھی تکریباً تیار ہو جکا اس پہ بھی اک تڑکے لگیں دالوں پہ تو یہ میں اس کے اندر ڈال دی ہوں اچھا یہ تھوڑی سی پتری دال ہوتی ہے پھلی پتری ہوتی ہے اس لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہتے ہیں دیکھیں جی لڑائی کر رہے ہمارے ڈائریکٹر یہ گول مرچیں چلی گی اس کے اندر چلا گیا کڑی پتے چلے گے اور یہ جائے گا ابھی دال پہ تڑکا ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پر رکھتے اور پھر جو ہے اس کی جو آخر میں کیا کہتے ہیں ہری میرچ اور یہ دنیا ڈال دی جب تک تھوڑا سا براون ہو رہا ہے چلا بند کیا ہو ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہرہ دنیا چلے دوسرا طرقہ بھی لگے گا بی تو چلے یہ دیکھ ہم نے اس پر ڈال دی چلے چلے لیسن ساتھ میں پیاس اس کے دور میرچ زیرا اور چلے پتے ہم کڑی پتے کی ڈال دیتے ہے یہ بڑے مزے کی دال لگتی ہے بھڑی 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 لگتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے رائس نکال لیا جو ہم نے پلاو بھڑی بھڑی رائس نکال لیا اور اس کے ساتھ یہاں پر دالچا جو ہے ریڈی ہے دالچا لگا نکالتی ہوں تھوڑا سا گرم ہو جاتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ابھی اس کے اندر ہم نے یہ سائی پیسے ساف کر لیتے ہیں تڑکہ لگا کر پھر کیا کروں گی دوسرے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں پیاس تو میں نے براؤن کیا ہے جان کی کیا ہے ڈارک کلر بچی آگیا تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر پیسہ گرم مسالا بھی ڈال دیں گے تو کیا بات ہے یہ را پیسہ گرم مسالا چلیں جی یہ ہو گیا آئے آئے اس کا کلر آیا چلیں جی یہ اب جا رہا ہے اس کے اوپر تڑکہ 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 لگیا اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں گرم ہے چلو کوئی بات نہیں ہم اس کو ایسے پکڑتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پر رائس کے ساتھ پھر جو ہے ہماری جو ڈالچے والی ہے نا اس کو بھی تیار کرتے ہیں اس کا بھی ایک تڑکہ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ساپ ہو گیا چل جا بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا زبردست خوشبور اور اس کا کلر چلیں جی یہ دیکھیں گوش کے ساتھ کھٹا انگلی والا ٹیمارٹر والا زبردست اب اس کو میں نکالوں گے دیش کے اندر یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کے اندر تھوڑا سا گوش آپ چربی والا لیجے گا جب یہ آپ کو مزا آئے گا کھانے میں چربی والا گوش ہوگا تو بڑا چھ رہ گیا اچھا جی اس کی تڑکے کی کیا کیا چیزیں کی میں ذرا ایک نظر دیکھ لیتی ہوں گجراتی اچھا اس کے لیے کڑی پتہ رائی اور پیاز اور نی بس کڑی پتہ رائی اور اس کے ساتھ پیاز اس کا بھی ہم ایسی تڑکہ لگاتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہاں پر گرم اچھا ہری مرچیں اس کے اندر ڈال دیت میں تھوڑی سی موٹی موٹی کٹنگ کی صحیح ہے تاکہ جب آپ کھانے لگیں تو یہ نو کے موکے اندر آئے تو موٹی نظر آ جاتی ہیں تھوڑا سا ہرا جنیا یہ دالچے کیلئے اب تک پیاز ہمارا براون ہو رہا ہے یہ ہو گئی ساری چیزیں اس کے لیے ڈالتے ہیں ہمارے پر پھلی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس تھی مسور کی ڈال مون کی ڈال یلو والی ڈال پیلی ڈال ہوتی نہ وہ ڈال ٹھیک ہے یہ ہم یل پہ پودے لگا دیتے ہیں ختم بعد ٹھیک ہے اس پر ٹھیک ہے جی تڑکا لگاتے ہیں پھر ہم ری کے بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس طرح سے ہماری آج کی رسپی جو ہے کمپلیٹ ہوگی چلیں جی یہ ہو گیا اچھا جی یہ دیکھیں یہ پیاز پیاز کے ساتھ یہ ہوگی رائی رائی کے ساتھ ڈالتے ہیں کڑی پتے اور جب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے تو اوپر لگائیں گے تڑکا اور ابھی چلتے ہیں جو ہمیں گے ڈالتے ہیں گجراتی دالچا اجزا بگری کا گوشت آتا کلو لوکی ایک ادد تماتر ایک پاؤ داز ایک ادد لاغو لال مرچ دو چاہ کے چمچے، حلدی ایک چاہ کا چمچہ، نمک ایک چاہ کا چمچہ، ادراک لیسن دو چاہ کے چمچے، کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ، ابلی ارر کی دال ایک کپ، ابلی مسور کی دال آتھا کپ، ہرہ دھنیا دی گچھی، ہری مرچ چھے عدد، تیل ایک کپ، پڑکے کے لیے، کڑی پتے چھے عدد، رائی ایک چاہ کا چمچہ، پیاز ایک عدد، ترکیب، بکرے کے گوست پر لال مرچ، نمک اور ادراک لی گرم تیل میں پیاز فرائے کریں ٹیماتر حلدی اور کٹا زیرہ ڈالیں گوش شامل کر کے گلالیں لوکی ڈال کر بھون لیں دونوں ابلی ڈالیں ڈال کے دھیمی آج پر آدھا گھنٹہ پکا لیں کٹی ہری مرچ اور ہرا دنیا شامل کریں آخر میں تیار تڑکہ لگا دیں مونگ ڈال پھلی اجزاء مونگ ڈال بھیگی ایک پاؤ ساگوان کی پھلی چار ادد ثابت گول مرچ چھوی ادد ترکیب گرم تیل میں پیاز ٹیماتر ہلدی نمک اور لال مرچ ڈال کے مسالہ اچھی طرح بھونے ساگوان کی پھلی بھیگی مونگ ڈال چکن کیوب اور دو کپ پانی ڈال کے دھیمی آج پر پکائیں اب تیل گرم کر کے ثابت گول مرچ کڑی پتے لہسن اور زیرہ فرائے کر کے تڑکہ لگائیں ہری مرچ اور ہرا دنیا چھڑک کے ساف کر دیں ثابت مسور اور آلو کا پلاو اجزا ابلے چاول آدھا کلو ابلی ثابت دال مسور دو کپ ٹیماتر ایک پاؤ آلو آدھا کلو پیاز ایک پاؤ مکس گرم مسالہ دو خانی کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ادرا کلیسن دو چاہ کے چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ چھی ادد پودینہ ایک گچھی ہرا دنیا ایک گچھی تیل آدھا کپ ترکیب گرم تیل میں پیاز براؤن کریں اب گرم مسالہ اور آلو ڈال کے فرائے کر لیں آلو گل جائیں تو چماتر مکس گرم مسالہ نمک ادرا کلیسن حلدی ہری مرچ ہرا دنیا پودینہ ابلے چاول اور ابلی ثابت دال مسور شامل کر کے مکس کریں پھر دس منٹ دم پہ رکھ کر سرف کر دیں موسیقی موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں بڑے مزیدار سا مینیو تیار ہو چکا ہے آپ ویکنڈ پہ ضرور اس کو بنائے گا انجوئے کریں گے دالچا جو گوش کے ساتھ بنتا ہے لوکی بھی ڈلتی ہے اس کے ساتھ کڑی پتے کا اس میں تڑکا لڑ دلتا ہے اور بہارے مزے کا ہوتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے دالچا آپ نے ٹرائے کرنا ہے ساتھ میں دال پھلی بھلی ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پر مسور آلو پلاو بھی ٹرائے کرنا ہے بہت مزید کی ریسپیز ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شہر کی ہے اور ہوتا ہی ہے گھر میں جب ہم کہتے ہیں کہ دال بنانی ہے تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دال لیکن ذرا سا آپ چین کر کے بنائیں گے تو بڑے اچھے لگے کہ یہاں پر پھلی ڈالی جس کا پھلی کا میں نے بتا دے کہ آج کل بڑا ٹرین چلا ہوئے ہر جگہ پہ آپ کو مرنگا مرنگا نظر آ رہا ہوگا تو یہ وہی مرنگی کی پھلی ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کی درد کیلئے شگر کیلئے بہت ساری چیزوں کیلئے کام آتی ہے تو یہاں پر کیا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کیلئے میں نے بنائی دالچا جس کے انتر لوکی گوش اور اس کے ساتھ ارہر کی دال لگی تھی ٹھیک ہے آپ جب لیں گے تو آپ کہیں گے ارہر کی دال تور کی دال بھی اس کو کا جاتا ہے ہلکا سا اس میں کڑواپن ہوتا ہے وہ شکر اس کی چنے کی دال سے ملتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے مسور کی دال ڈالیا دونوں کو کیا کیا میں نے بائل کر کے ہلکا سا گرینڈ کر لیا مسالہ پورا تیار کیا مسالہ تیار کر کے اس کے اندر اور آخر میں تڑکہ بھی لگایا ظاہر ہے تڑکے کے بغیر تو زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے جب تک تڑکہ نہیں لگے گا تو مزہ ہی نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی میں نے تڑکہ لگا دیئے اور یہاں پر رائس بھی ٹرائے کی جاتے اچھا ویسے یہ دال دونوں دالیں یہ وائٹ رائس کے ساتھ کھائی جاتی ہے لیکن ایک میں نے پلاو بھی بتا دیا پلاو اس لیے بتا دیا کہ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے جو رفلا جو دھابے کا ہوتا وہ بنایا ہے دہیں ساتھ میں لے لیجئے گا دہیں یا رائتہ بنانے کے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو یقیناً آج کا مینیو آپ کو پسند آیا گا ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر منڈے والے دن ملاقات ہوگی لیکن میں آپ لوگ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں اسلامباد والے آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ اسلامباد میں ہماری ہو رہی ہے ککنگ کلاس انشاءاللہ دس دسمبر کو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی سیٹریڈے سے صبح یارہ سے لے کے شام پاندے تک ہوں گے اور وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر دو لیجنڈ پیلس ہوتر جو اسلامباد میں ہے وہاں پر ککنگ کلاس ہوگی وہاں کے شیف ہوں گے وہاں کے بھی کافی ایکسپرٹ ہوں گے میں ہوں گی زانک ہوگی شریناپا ہوگی اور مزیدار وہاں کا موسم ہوگا تو آپ لوگوں نے ضرور رہنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کلاس کو اٹرین کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریجسٹیشن کروانی ہے آپ چاہیں تو اسلامباد میں جو وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہاں جا پکے بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیج پہ بھی چل رہا ہوتا ہے فیس بک پہ چل رہا ہوتا ہے یہاں پر چل رہا ہوتا ہے کہ پروپر ایڈریس اور نمبر چل رہا ہوتا ہے تو آپ دھکھر بیٹھی بھی ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یاد رکھیں کہ 10 دسمبر کو اسلامباد لیجنٹ وٹل پیلیس میں ہو رہی ہے ہماری کوکنگ پلاس تو چلیں جی ازازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مندے والے دن ملاقاتوں بھی نہیں رسپیس کے ساتھ مجھے و میرے ٹیم کو جاہ دیں گے اور دعا میں یاد دیں گے اللہ حافظ موسیقی